بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرتے تھے تو اگر آپ کو یاد ہو تو سائن ایس کی جب ہم ڈیفرنسیشن کرتے تھے تو وہ جو ہے وہ کوز ایکس ہوتی تھی اور اینگل کو ہم دوبارہ ڈیفرنسیت کرتے تھے ایکس کو دی ایکس ڈی ایکس ون آنسر آتا تھا تو اس کو ہم ون سے شروع میں ملک دیتے تھے ملٹیو لئی کرتے تھے تو یہاں سائن ایکس کا اولڈ ہونے سے کسیس کو یاد رکھیں گے سائن ایکس کا کوز ایکس ہوتا تھا یہاں مائنس کوز ایکس ہوگا ٹھیک ہے تو سائن ایکس کا ڈیفنسیشن میں کوز ایکس ہوتا ہے لیکن انڈیگریشن میں سائن ایکس ہو جاتا ہے مائنس کوز ایکس پھر پلس سی انڈیگریشن کانسٹنٹ آگیا لیکن جو ایکس اینگل ہے اس کو دوبارہ کرتے تھے تو ڈی ایکس اور ڈی ایکس کی آنسر ہوتا تھا اس ون کو وہاں ملٹیپلائی کرتے تھے لیکن یہاں کیا کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے یہ بس دو رول آپ نے یاد رکھنے ہیں ایک کو پریکٹس کرتے ہیں دیکھیں ذرا سائن اوف ٹو ایکس ہے تو پہلے دیکھیں سائن ایکس کا مائنس کوز ایکس ہو گیا تو انگل ایکس کو دوبارہ کریں گے میں نے یہاں نہیں کیا بار بار ہم کر چکے ہیں ڈی ایکس اوبر ڈی ایکس ون آنا ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیسے میں نے لکھا نہیں انڈرسٹوڈ ہے لیکن یہاں دیکھیں سائن اوف ٹو ایکس ڈی ایکس تو سائن کی دیفرنسیشن کی ہوتی ہے کوز اوف ٹو ایکس لیکن یہاں انڈیگریشن میں مائنس لگا دینا ہے بس ٹھیک ہو گیا پھر انگل کو دوبارہ کریں گے تو ٹو ایکس کو جب دوبارہ کریں گے تو ٹو کو آنسٹرنٹہ باہر آجائے گا تو ڈی ایکس وڈی ایکس ون آجائے گا ٹو اینڈو ون ٹو آنسر آئے گا اس ٹو کو ملٹیپلی کرتے تھے دیفرنسیشن میں لیکن یہاں کیا کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے بس یہ دو رول ہم سیمپل سے تو سائن اوف ٹو پائی ایکس کو کیسے کریں گے مائنس کوز اوف ٹو پائی ایکس پہلے اینگل آپ کو اتر رپیٹ ہو جاتا ہے اینگل کو جب دوبارہ کرتے ہیں تو ٹو پائی ایکس کو دوبارہ کریں گے تو ٹو پائی کانسٹنٹ ہے باہر آ جائے گا ڈی ایکس اوفر ڈی ایکس ون ہو جائے گا تو ٹو پائی اس کا انصر آ جائے گا تو ٹو پائی سے اس کو کیا کیا آپ نے بیٹا ڈیوائیڈ کیا یہ لیدہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی پریکٹس اتنی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں میں نے آپ کو ہر ہنٹ بتایا تھا کہ جو بھی سائن اینگل ہو کوز کے ساتھ وہ لکھ دیں مائنس کے ساتھ جو اینگل میں دیکھیں کونسٹنٹ اس ہے کونس ہے یہ ویریابل ہے ایکس تو ٹو پائی کو شروع میں لکھ دیتے تھے وہاں یہاں ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ فرق ہے صرف ڈیفینسیشن انڈیگریشن میں تو اس لئے ہنٹ کے ساتھ بھی اس کو اب یاد سکتے ہیں یہ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر دیکھیں اسی طرح کوز ایکس ہے اس کی جب ڈیفینسیشن کرتے تھے تو مائنس سائن ایکس ہوتا تھا اب اس کی انڈیگریشن جب کریں گے تو سائن ایکس ہوگا مائنس نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں اس طرح اولوڈ ہو گیا کہ کوز ایکس کی وہاں مائنس سائن ایکس تھی یہاں سیمپل سائن ایکس ہے پھر اینگل کو جب دوبارہ کریں گے ایکس کو تو ڈی ایکس وہ رول وہی ہے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو نیچے وان لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس طرح کوز اوف ٹو ایکس ہے تو اس کا کیا ہوگا کوز اوف ٹو ایکس کا سائن اوف ٹو ایکس ہوگا مائنس نہیں لگائیں گے مائنس لگاتے ہیں دیفنسیشن میں تو اینگل کو دوبارہ کریں گے ٹو ایکس کو جیسے یہاں پہ کیا ہو تو ٹو آ جائے گا وہ ٹو سے دیفنسیشن میں یہاں ملٹی پئی کیا تھا اگر آپ نے کوئسن سارے دیکھے دیگری مائنٹی والے جو کہ دیفنسیشن والے تو یہاں ٹو یہاں تھا یہ ٹو یہاں لے گئی باقی سارا آنثر سے پھر سی انڈگریشن کانسٹنٹ آ گیا کوز اوف ٹو پائی ایکس ہے تو سائن اوف ٹو پائی ایکس ہو جائے گا مائنس نہیں آئے گا پلس سی انڈگریشن کانسٹنٹ اینگل کو دوبارہ کریں گے تو ٹو پائی کانسٹنٹ ہے دیفنسیشن میں اس کو یہاں ملٹی پئی کرتے تھے انڈگریشن میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اسی طرح کوز اوف ٹو پائی ایکس آفر لیمڈا ڈی ایکس ہے تو کوز کی جگہ کیا ہو جائے گا سائن اوف ٹو پائی ایکس آفر لیمڈا ایس ایس پلس انڈگریشن کانسٹنٹ اینگل کو دوبارہ کریں گے تو ایکس کا کیا ہو جائے گا ڈی ایکس آفر ڈی ایکس میں بتاہتے ہیں ٹو پائی اوور لیمڈا لیدہ ہو جائے گا ڈی ایکس آفر ڈی ایکس پھر ون آجے گا تو ٹو پائی اوور لیمڈا یہاں آجے گا تو یہ سیم ہی سمجھ لیں جیسے یہاں پہ نیچے لیمڈا لگا لیں گے تو ٹو پائی اوور لیمڈا کانسٹنٹ آئے گا اور ٹو پائی اوور لیمڈا کو ملٹیپلائی کرتے اگر ڈیفینسیشن ہوتی لیکن چونکہ یہ انڈگریشن ہے ڈیگنومیٹک فنکشن کی ایم ایسی تک جتنی بھی آپ کی انڈگریشن آتی ہے ڈیگنومیٹک فنکشن کی تو وہ انہی فنکشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو اس میں اگر ویریابل آپ چین کرتے ہیں تو آپ اس کو آسانی سے مصرح کوز آف ٹیٹا آ جائے کوئی بھی اینگل چین کر دیں ویریابل چین ہو جائے تو وہ ہے اگر کوز آف ٹیٹا ڈی ٹیٹا ہے تو سائن آف ٹیٹا اس کا انصر آ جائے گا اس کا کوز آف ٹیٹا ہے جیسے یہ فیفت کوئیسن میں کوز آف ٹیٹا ہو جائے گا تو ساتھ اس کے جو ہے یہ ڈی ایکس اس میں مسنگ تھا اس لئے میں نے دوبارہ اس کو لکھا ہے یہ ڈی ایکس یہاں میں مسنگ تھا وہ میں نے اب لکھتی ہے تو یہاں اگر کوز آف ٹو ٹیٹا ہوگا تو یہاں ڈی ٹیٹا آ جائے گا لیکنکہ جو بھی ٹیگنویٹرک فنکشن کے ساتھ اینگل ہوگا ویریابل میں اس کے ساتھ اس کا سمال ڈی ایکس ڈی ٹیٹا یا ڈی آر جو بھی ہے ٹھیک ہوگی بیٹا یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا میں نے پھر بار بار بات بتا رہا ہوں آپ کو ڈیفرینٹیشن کی اگر آپ چار پانچ لیکچر اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں گے پھر انڈیگریشن آپ کو بہت ہی آسان لگے گی ٹھیک ہے اگر آپ ڈیفرینٹیشن کے لیکچر پچھنے نہیں سنیں تو پھر یہ آپ کو اتنی آسانی سے انڈرسٹینڈ نہیں ہوگا آپ اس کو آسانی سے سمجھ نہیں سکیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ